موسیقی اوسر پر سونے واج چاندیک آبوشڑ خریدنا شب مانا جاتا ہے وہیں اس سمند میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر سومیت صراف نے کہا کہ آج کے دن آبوشڑوں کی خریداری کرنا کافی شب مانا جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ گھروں کے لیے بھگوان گنیش والاکشمی کی مورتی خرید رہے ہیں اس کے علاوہ اپنے لیے آبوشڑ خرید رہے ہیں ہم لوگ کئی طرح کے آفر بھی چلا رہے ہیں جس کا لگ رہا کو اٹھا سکتے ہیں ہم لوگ کئی طرح کے آبوشڑ خرید رہے ہیں اس سمند میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے سونے وہاچاندی آبوشڑوں کی پرتشانوں کے مالکوں نے کہا ملتا ہے ہمارے ہاں مطلب انٹیک جویلری اور تمام نئی نئی ڈیزائنیں جو ہیں اس میں مگا کے رکھی ہوئی ہے اور کسٹمر کو کافی پسند بھی آ رہی ہے ٹرکیس جویلری ہے اور کیا کیا پلین ٹائپ میں جویلری ہے تمام طریقے کی جویلرییاں ہیں امید تو ہے کہ اچھی مارکٹ چلنی چاہی ہے چل بھی رہی ہے آپ دیکھی رہے ہیں یہ جویلری جو ہے ہال مارک والی چیک کر کے ہی لیا کریں کیونکہ آج کل مارکٹ میں بہت سے فراڈ ہو رہے ہیں الٹے سیدھے جویلری لوگ بیچ رہے ہیں ریٹ اسی حساب سے جو ہے لگا رہے ہیں کسٹمر کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے لینے کے بعد ان کو سمجھ میں آتا ہے یہ بات کہ ہم کیا چیز لے رہے ہیں کیسے لے رہے ہیں اس لئے ہال مارک والی جویلری خرید ہیں جہاں سے بھی لیں منیش برنوال جنپد میں جوالا یوجنہ کے تحق ناغریکوں کو نیشول گیر سلنڈر وطرت کیا گیا آپ کو بتاتے کہ مکہ منتری نے کہا تھا کہ دیوالی اور ہولی پر اجوالا یوجنہ کے لابارتیوں کو نیشول کے گیر سلنڈر وطرت کیا جائے جس کو دیکھتے ہوئے پرشاسن نے جنپد کے اجوالا یوجنہ کے لابارتیوں کو گیرس کا پیسہ ان کے خاتے میں بھیج دیا گیا وہیں نیشول کے سلنڈر پا کر سبھی ناغریکوں کے چہرے کھل گئے وہیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کوش علیہ دیوی نے کہا جس کے لئے مکہ منتری یوگی وپردان منتری موڈی کو دھنیباد دیتے ہیں اس سماندھ میں گورو کننگ سے بات کرتے ہوئے ناغریک کوش علیہ دیوی نیشہ گڑیہ دیوی نے کہا جلہ یوینہ کے تحت آپ کو گیا سلنڈر ملا ہے کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے دیکھا جائے دیوالی کے سمیں میں یہ لاباتو ملا ہے اس سے کتنا فائدہ ہوگا؟ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ہم لوگ کا مطلب دیپاولی کے سمیں ہے دھن تیرس کا آتھ دن ہے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے مطلب کچھ ہم لوگ کا سمجھ سے دور ہو رہی ہیں اس کے لئے یوگی جی کو بہت بہت دھنیواد ہے بہت اچھا کام کر رہا ہے ہر چیز کا نرمہ ہو رہا ہے دیس آگے جا رہا ہے اس کے لئے ان کو بہت بہت دھنیواد ہے رائے گن جتری بہت اچھا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یوگی موڈی جی کے لئے کچھ کہنا چاہیے ہیں ان کے لئے تو بہت اچھا ہی ہے سب کی سب کے لئے کر رہا ہے اتنا بہت کچھ گیس کے لئے کیسا کام کر رہا ہے یوگی جی بہت اچھا کر رہا ہے کیا نام آپ کا نیشہ بہت اچھا لگ رہا ہے دیوالی کابی پرب ہے اچھا چاہیں گے یوگی جی کے لئے اچھا کر رہا ہے محلات مایا بجار پاشم پھاٹک سے ایڈی جی زون اخیل کمار نے دیوالی پر پر کہا کہ آنے والے دنوں میں دیوالی گووردن پو جا ہوا چھٹ کا پرب ہے اور ربیوار کو دیوالی ہے جس کو سبھی لوگ دھوم دام سے مناتے ہیں اور لوگ بازاروں میں جا کر خریداری کرتے ہیں اس کے بعد چھٹ میں لوگ گھاٹوں پر جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ تہواروں کو لے کر سبھی عدی کاریوں کو مخمتری کے دورہ دشا نردیش دیا گیا ہے اسی دشا نردیش کے انسار ہم لوگ کاریے کر رہے ہیں زون کی سبھی پولیس اپنے اپنے چھتروں میں پیٹرولنگ کر رہے ہیں اس کے علاوہ سبھی عدی کاری اپنے اپنے چھتر میں پرمشل رہ کر نگرانی کر رہے ہیں امید ہے کہ یہ دیوالی کا پرو سبھی کے جیون میں دھیر ساری خوشہ لے کر آئے گا اس سامنے میں گورکپونی سے بات کرتے ہوئے ڈی جی زون اخیل کمار نے کہا کل سے ہی دھن تیرس چھوٹی دیوالی گوردن پوجہ بھائی دوج چھت شرط پرنی ما یہ سارے تیوہار ابھی ہمارے سمیں آنے دس سے پندرہ دنوں میں آئیں گے خاص کر کے اگلے تین دیوالی ہے جس کو سماج کا سبھی ورک ہرش اللہ سے امنگ کے ساتھ مناتا ہے لوگ بجاروں میں جاتے ہیں کھریداری کرتے ہیں بجاروں میں بھیر بار رہتی ہے اس کے بعد چھت میں بھاری سنکھیا میں لوگ گھاٹوں پہ جاتے ہیں اسے تو مانی مکمتری جی کے دستر سے وشتر دشاندیش سبھی کو دیے جا چکے ہیں ہم لوگ اس دشاندیشوں کے انروپ جمینی کاروائی کر رہے ہیں جس میں ہم لوگ پولیس پرابند کی ویبستہ کر رہے ہیں پی آر وی کی پیٹرولنگ ہو فوٹ پیٹرولنگ ہو ایکٹیب ڈیبلائیمنٹ ہو انٹیلیجنس نیٹ ورک کی سکریے کرنا ہو باوم ڈیسپوزل اسکار اس چیک کو ایلرٹ کرنا ہو ہمارے ایلرٹ ہوں گے ہمار پرکار سے سجگ ہیں میں سبھی لوگوں کو دیوالی کی ہردک شب کامنائی دیتا ہوں اور ان سے آوان کرتا ہوں کہ پوری ہرسول اللہ اومنگ سے کھل کر تیوہار منائے پولیس پر شاہد سن آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور آپ کی ہر کسی بھی پرکار کو آپ کو پریشانی نہ ہو یہ ہم پریوا پریاس کرتے رہیں گے اور آپ کے تیوہار کو اچھے دھنگ سے منانے میں سہی ہو اکھل کمار نے نیپال سیما پر کیمرہ لگانے پر کہا کہ پہلے سے ہم لوگ نیپال سیما پر کوچ نام کی یوجنا چلا رہے ہیں سیما پر سرکشہ ویوستہ اور بھی مضبوط کیا جائے اس پر کاریے کر رہے ہیں اسی دوران ہم لوگوں نے آپریشن تری نیتر کو لانچ کیا اور گورکپور زون کے کافی شہروں پر کیمرہ لگایا گیا ہے اسی کرم میں ہم لوگوں نے سوچا کہ وشش روپ سے بارڈر ایریا میں لگایا جائے اس سے وارڈر پر آنے جانے والے ویکتیوں کی نگرانی کی جائے گے اس کے علاوہ ایسے اپرادی دیش میں اپراد کر کے پھلی سیما کا لاب اٹھا کر نیپال بھاگ جاتے ہیں یدی ہم لوگوں کو سمع رہتے ہوئے فوٹو مل جائے گی تو ہم لوگ پولیس کے ڈبیس میں میچ کر کے ان لوگوں کو پکڑ دیا جائے گا ہمارا پریاس ہے کہ بارڈر پر تذکری کے ساتھ گتیویدیوں پر روک لگایا جا سکے اس سمعنے میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے ایڈی جی زون اکھل کمار نے کہا دیکھیں ہم پور سے ہی ہمارے نیپال سیما پر کبچ نام کی یوجنا ہم لوگ چلا رہے ہیں جس میں بارڈر پر سرکشہ ویوستہ کو بہو موکھیے روپ سے کس طرح سے سٹوڈٹ کیا جا اس پر ہم لوگ لگاتار کام کر رہے ہیں اسی دوران ہم لوگ نے آپریشن ترینیت کیا جہاں ہم لوگ نے سارجنک ستانوں پر کیمرہ لگانے کا کام شروع کیا کافی سنکھیا کہ میں کیمرہ جنپد میں ویوین ستانوں پر شہروں میں کسبوں میں گاؤں میں لگ رہے ہیں اسی کرم میں ہم لوگ نے سوچا ہے کہ ہم ویشیش روپ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے یوکت کیمرے بارڈر ایریاز میں لگائیں گے جس میں خاص کر کے وہ فیشل ریکنیشن جس میں بار بار جو سیما پر آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو چنانکن کر سکے گا یا ایسے اپرادی جو دیش میں اپراد کر کے کھولی سیما کا لاب اٹھا کے نیپال میں بھاگنے کا پریاس کرتے ہیں ان کے ہمیں سمیں رہتے ہوئے اگر فوٹو مل جاتی ہے تو ہم اپنی ڈیٹا بیس میں ڈال لیں گے اور ایسے لوگوں کو پھر سیما کروس کرنا سمبھو نہیں ہوگا تو ان سبھی چیزوں پر روک تھام کرنے کے لیے ہم لوگ کا پریاس ہے کہ آنے والے سمیں میں ہارٹی پھلچئے انٹیلیجنس یکتھ کیمرے بورڈر ایڈیا میں لگا لیا جائیں اور جیسی ہم یہ لگائیں گے اس کے دورگامی پر نا بھاچپا کے پردیش شپادیچوہ ایمیل سی ڈاٹر دھرمین سنگھ نے بیہار کے مخمتری نیتیش کمار کے بیان پر کہا کہ کوئی بھی سب یہ ساماج اس کو برداشت نہیں کرے گا کیونکہ یہ بات کوئی بھی راجنیتہ یا کوئی بھی سامانی ویکتی بھی اس پرکار کی سوچ نہیں رکھتا ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں اس سمجھ میں گوروپنی سے بات کرتے ہوئے بھاچپا کے پردیش شپادیچوہ ایمیل سی ڈاٹر دھرمین سنگھ نے کہا دیکھیں ہمارے ساسٹروں میں کہا گیا ہے یدب سدھم لوک بیردھم نہ کرڑیم نہ کرڑیم کوئی بھی سب سماج اس کو سوکار نہیں کر سکتا ہے اور ان کی بات تو الگ بات ہے کوئی بھی راجنیتہ نہیں کوئی سامانی ویکتی بھی اس پرکار کی سوچ نہیں رکھ سکتا ہے میں اس کی گھوڑ نندہ کرتا ہوں اور اب وہ شہر میں دھنگ تیرس سے لے کر دیوالی تک یاتا یات بھاری دباؤ رہے گا اسے دیکھتے ہوئے گول گھر میں شکروبار سے لے کر رویوار کے آدھی رات تک یعنی تین دن تک ٹریفک کا ڈائیورزن رہے گا اس دوران گول گھر سمیت پر بازاروں میں آٹو ایرکشہ اور لوڈر کے آنے جانے پر روک لگے گی ایسے میں اگر کار سے بازار جا رہے ہیں تو اپنے وہن کو پارکنگ میں ہی کھڑا کریں ورنہ جام میں فسیں گے اور چالان ہونے پر جربانہ بھی بھرنا پڑے گا ادھر یاتا یات پولیس نے لوگوں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبر بھی جاری کی ہیں آپ کو بتا دیں کہ برسوی تیار سے ہی دھن تیرس کے لیے بازار سج گئے گول گھر سمیت انہی جگہوں پر سڑک کے دونوں اور پٹنیوں پر سجاوٹی سامان مورتیاں سہیت انہی کی دکانیں لگ گئیں اس سے سڑک کے دونوں اور جگہ نہیں بچی ہے اس سے پٹنیوں سے لے کر سڑک پر جگہ نہیں بچی ہے ویبین جگہوں پر خریداری کے لیے بھی اور امڑے گی ایسے میں جاتا یات پولیس نے دھن تیرس اور دی پاولی کا روٹ ڈائی ورزن کیا ہے اس لئے شکروبار کی صبح دس بجے سے لے کر دیوالی رویوار کی رات بارہ بجے تک روٹ ڈائی ورزن پر ہوا بھی رہے گا اس سمجھ میں گوروپنی سامانداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹریفک شاہم دیوبید نے کہا مکھ جو بازار ہیں جسے گولگر ایریا ہے وہاں پر آٹو رکسہ ہی رکسہ پتی بندیت رہے گا اسے کالی مندر سے ہی ڈائی ورزن کیا جائے گا اسی طرح سے کچاری کی طرف سے جو ہے کہ گولگر کی طرف نہیں آنے دیا جائے گا آٹو رکسہ ہی رکسہ ڈائی ورزن کی بیوستہ دی گئی اسی طرح سے نارمل ٹیکسی سٹنڈ سے گھنٹا گھر کی طرف جانے والے آٹو رکسہ ہی جو ہے کہ جاتایات کو چلائیں گے انہیں صحیح راستہ بتائیں گے جاتایات پولیس دورہ نوممر مہا کو جاتایات مہا کے روپ میں بنایا جاتا ہے اس میں ترہے ترہے کے سے جاگرکتہ کارکرم آئیو جت کر کے عام جن مانس کو جاتایات نیموں کی پرتی جاگرک کیا جاتا ہے اسی کرم میں ایس پی ٹرافک شام دو بند کے دہشتہ میں مہانگر کے راج کے محلہ پالی ٹیکنک میں جاگرکتہ کارکرم کا آئیو جن کیا گیا اس دورہ جاتایات ویبہاگ کے ٹی آئی منوج رائے اور ٹی ایس آئی رام ورچی یادو دورہ چھاترہوں کو جاتایات نیم میں کن کن سعودھانیوں کا پالن کرنا چاہیے اس کے بارے میں جانکاری دی گئے اس آسپ ایس پی ٹرافک شام دو بند نے چھاترہوں کو بتایا کہ آپ یا آپ کے پریجن جب بھی گھر سے باہر نکلیں تو چار پہیاں وہاں میں سیڈ ویلٹ اور دو پہیاں وہاں چلاتے سمیں ہلمٹ کا پریوک عوش کریں جس سے جاتایات نیموں کا پالن کرنے کے ساتھ ساتھ جاترہ کے دوران اگر کوئی سڑک حادثہ ہوتا ہے تو آپ کی جان بچائی جا سکے اس سمجھ میں گورکپور نیو سمدادہ سے بات کرتے ہوئے اس پی ٹرافک شیام دو بند نے کہا مہاں میں یہ مہاں پر جو اچھاترہوں کو مہاں کے جو اسٹار ان کو ضرور کیا گیا ہے اور چیکنگ ابھیان جو مکھیالے سے جسان دردیس جاری ہوئے ہیں یہ چیکنگ جو ہے کہ پورے مہاں نگر میں کی جا رہی ہے سبی جگہ پر تی آئی اور ٹرافک کیا نکرم چاہ رہے ہیں ٹی آئی ہیں سارے لوگیں چیکنگ کر رہے ہیں